اکرین کے سندر میں آپ ایک وشائے اور بھی جانتے ہیں کہ ہم پہ بہت دباغ تھا ہم پہ دباغ تھا کہ ہم روز سے تیل نہ لیں لوگوں نے کچھ دیش تھے انہوں نے اس کو ایک صدحانت کا وشائے بنا دیا کہا کہ یہ آپ کی moral duty ہے کہ آپ رشاہ سے تیل نہیں لیں گے اب دو باتیں تھیں ایک تو وہ خود لے رہے تھے تو جو آپ کو جان دے رہے تھے ان کے اگر آپ ایکشن دیکھیں ایکشن کچھ اور تھا ان کے شد کچھ اور تھا پر آپ سوچئے اگر اس سمیں اگر ہم دب جاتے جھگ جاتے اگر ہم کہتے کہ اچھا چلی ہم آپ کی بات مانتے ہیں ہم بھی کھاڑی اور عرب دیشوں سے ہم زیادہ تر وہی سے لیتے تھے یورپ جو ہے رشیہ سے کم کر کر وہی جا رہا تھا تو دنیا کی جو تیل آئل پرائسز جو ہیں وہ پہلے بھی بڑھ چکی تھی وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو میرے لیے پردان منطری کے جو انسٹرکشن جو تھے وہ بہت کلیر تھے انہوں نے کہا دیکھیں یہ فورن پلیسی وشے ہے پر میں جو ہے بھارت کے کنجیومر کا حد سب سے پہلے یہ سروپرثم ہے میں نہیں چاہتا کہ راجنیتی کارن کے لیے آپ لوگوں کو لیے ہم لوگوں کے لیے ہمیں ہمارے پیٹرول کے قیمت بڑھے اور میں سچ کہتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم وہ نرنے نہیں لیتے کم سے کم میں مانتا ہوں دس بیس بیس روپے کم سے کم پر لیٹر بڑھتا تو یہ جو ہے کہ ہم جو ہیں آج فرنس بھی تول جرور کریں گے بہت ہر سمائے بھارت فرسٹ ہمارا سجدانت ہوگا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں دیش کی سرکشہ جو ہے دیش کا ہد جو ہے جہاں ہمیں اڑنا ہے ہم وہاں اڑیں گے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی آتنکوات کے آج کل فیشن ہے لوگ آتنکوات کی بہت چرچہ کرتے ہیں دنیا میں بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں پر اس میں بھی جو پہلے کی جو پولیسی جو تھی کی چھبیس گیارہ میں ممبائے میں حملہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا وہ زمانہ اب گیا اب جو ہے مشن فور ای نیشن مانے وکسد بھارت سرکشد بھارت اور وشو بندو بھارت موسیقی 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 موسیقی